موسیقی ویلکم بیک ناظرین یہاں پر ہم بات کر رہے تھے بیٹاگلی صاحب نے بھی بڑی انفرمیٹیو گفتگو کی ہے صاحب نور محمد صاحب بسوری صاحب نے بھی بہت انفرمیٹیو بھی بہت انفرمیٹیو بھی بہت سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے اس لطف ہمیں نور مہر صاحب نے بھی جائن کیا ہے صاحب کا صدر پاکستان ینگ فارمسس اسوسییشن سر آپ کا بھی بہت شکریہ موسیقی گورنمنٹ کوئی بھی ہو چاہے پاکستان طریقہ انصاف ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو چاہے پاکستان پیبلز پارٹی ہو کاف لیگ ہو ہر وقت میں جب بھی ادویات کے ساتھ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے آپ ماشاء اللہ ہر فارم پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ہر فارم پر آپ آواز ڈھا رہے ہیں سر اب کی بار اتنی سپیٹ میں بار ہر قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کہ جب یہ اضافہ ہوتا ہے خان صاحب اس کا نوٹس لیتے ہیں ٹھیک دو منہ بعد اور مہنگائی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے مریضوں کے ساتھ اس کا کیا حال ہے صاحب دیکھیں جو مسائل ہوتے ہیں پبلک کے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے یہ نمائندے ہیں یہ ہمارے مسائل حل کریں گے لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو رہا مطلب کہ آپ ایک دوائی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا عوام کے مفاد کو لک آٹر کرنا جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم کا کام ہے سیکرٹری ہیلتھ کا کام ہے ڈیپٹی سیکرٹری کا ڈرگٹری آتھارٹی کے سروران کا لیکن یہاں پہ عجیب ہی گنگا ہے کہ جو ڈرگٹری آتھارٹی کے سروران تھے پچھلے دوہزار پندرہ سولہ میں سترہ میں جو وہ اس سے پہلے تھی اسلم اغوانی اسلم اغوانی جو ہے وہ ایک ملٹی نیشنل جپان کی اٹسو کا کمپنی کے مالک تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہم نے پروف کیا کہ مالک ہیں اب وہ جو ہے فرسٹ فروری دوہزارٹھارہ کو پورے ہو گئے ان کی جو ہے اپائنمنٹ کو اسلامباد ہائی کورٹ نے اتر مللہ صاحب نے نلن وائر قرار دیا اس نے ہم پٹیشنر تھے اس کے بعد جب دو فروری کو ایک اور بندہ جو ہے وہ لگایا گیا شیخ اختر صاحب شیخ اختر صاحب بہت ملینر بلینر ہیں اور ان کا جو ہے نیب کے ریکارڈ میں جو ریفرنس نمبر دو سو چار اور دو سو ایک جو ہے اس میں وہ مردہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں جی بلکل ہی کہہ رہے ہیں جی اور انہوں نے اپنا شاکنکار نمبر چینج کیا اور ڈرائب کے ساتھ ملی بغت کی اس بارے میں میری جیسے جوید اکوال صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی جو بندہ مطلب تغڑا ہے آپ اس کو مطلب سزا سے بچانے کے لیے مردہ مردہ قرار لے دیں گے اچھا اب وہ ایک ہوا پھر بھی اس پہ جو ہے نا ہم کوٹ میں گئے کوٹ میں چلتا رہا کیس پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا اس شخص نے جو مردہ تھا نیب کے ریکارڈ میں اس نے جو نون لیگ کے زمانے میں 27 نومبر 2013 کو عدویار قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافے کا ایک نوٹفکیشن جاری ہوا ایس آرو ایک ہزار پھر ہم نے شور مردہ ہم پبلک رائٹس کے لیے وائی ڈاک کے طور پر کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے حصہ ڈالنا چاہیے ہر آدمی کا یہاں پہ فرض ہے کہ روزانوں جو ہے تقریباً ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس لوگ روزانوں اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ وہ مہنگی دوائی نہیں خرید سکتے تو اس پہ میں بعد میں آوں گا اصف میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو 27 نومبر گوٹفکیشن تھا وہ تین دن بعد واپس ہو گیا ٹھیک ہے احجاج کی وجہ سے دماشر صاحب نے واپس لے لیا لیکن فارمسکل کمپنیز اور ڈرگ ریوٹ آتھارٹی کے حکام نے آپس میں ملی بھگت کر کے کہا کہ جی یہ تو دوائیں تو میں کیوں نہیں چاہیے تو ڈالر صاحب نے جو ہے احساق ڈالر صاحب نے جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے ساتھ ملی بھگت کی ان کو ذرائق آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے سندھ ہائی کورٹ سے آپ سٹے لے لیں ٹھیک ہے اب سٹے جو ہے دس جنرلی دوہزار چودہ کو لے لیا گیا اب اس پنہ پرسنٹ کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ پانچ سال جو ہے نون لیگ نے وہ چلایا سٹے وہ پیش نہیں ہوتے تھے سندھ ہائی کورٹ میں اور سٹے جلتا رہا جائز صاحب فرماتے رہے کہ بھائی آئیں آپنا بتائیں آپنا کیس بتائیں ٹھیک ہے تو پنجابی میں ایک بڑا چی مثال ہے کہ یہاں پہ میں وہ کہہ نہیں سکتا کہ ملی بھگت آف دا کیمرہ کر لیں گے وہ ملی بھگت جو ہے درکٹ آتھارٹی کی کیونکہ درکٹ آتھارٹی جو ہے وہ عوام کے مفات کے بجائے صرف فارماسوٹیکل کمپنی مفات کے لئے کام کر صرف یہ بھی تو ہو سکتا کہ شیئر رفتر صاحب کی ایڈوکیشن اتنی زیادہ ہو اتنی زیادہ ہو اس وقت نے پوائنٹ دار دی اس کا تھوڑی سی روچنے لگے دیکھیں وہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے صاحب صاحب کی مہربانی سے انہوں نے خام خواہ انہوں نے دمادوں کی چار فارماسوٹیکل کمپنیز تھیں شازو فارماسوٹیکل پاپولر کیمیکل ورکس شازو ہربل شازو نوٹسوٹیکل اور شازو فارماسی چین اور پاپولر کیمیکل ورکس دیکھیں اب ان کے جو دماد تھے خالد اور تارک ساکر نسال صاحب کے انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ اپنی جو بھی ملب ان کی تھی اب اس کے بعد جو ہے نا وہ جو پانچ سال کا سٹیئر تھا وہ انہوں نے ایک شیختر صاحب اور فارماسوٹیکل کمپنیز کے مفادات آپس میں بیٹھ کے کہا کہ جی اضافہ جو پانچ سال کا سٹیئر تھا اس کو لیگلائز کر دیں بجائے کے واپس لیں اب وہ جو اضافہ ہے پندرہ پرسنٹ کیونکہ دو ہزار پندرہ میں جو ایلوپیتھک کی مارکیٹ تھی وہ چار ارب ڈالر کی تھی تو اس کو ساٹھ کروڑ ڈالر کا فائدہ ہوا ایک سال میں تو وہ پانچ سال میں پانچ سو بائیس ارب روپے کا فائدہ ہوا پاکستان کی تاریخ کا وائٹ کالر کرائم کا اتنا صاف شفاف کیس وائٹ کالر کرائم کا اتنا بڑا کیس ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات سنیں کہ اس شخص کو اٹھارہ فروری دو ہزار انیس کو ہم نے ایچی سی سے نیب کے ریکارڈ میں مرداد صاحب ان کی پی ایس ڈی کی ڈگری بھی جالی تھی پیسک میں یہی ایڈکیشن بھی آنا چاہتا آپ کو پی ایس ڈی کی ڈگری کی جالی وہ بھی ہمارے جیسے لوگوں کو جانا پڑا اب ہمارا یہ قصور کہلیں کہ ہم عوام کے مفاد کے لیے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں پریس کلپ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اے جا جی جتنا ہمارے توفیق ہے ٹھیک ہے میں وکیل ہوں فارماسسٹ ہوں اور میں نے عالمی اداروں میں ایف ڈی ای ایو اس کے ساتھ ایز اکر سلٹر کا کام کیا ہے بہت سارے میں نے کہا اگر گوگل میں نام لکھیں گے تو میرے بارے میں نور مہر ڈراغ لکھیں گے تو ہزاروں چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے تو میرے پر سینکو ایف آئی آر کرائی گئی پاکستان کی تاریخ میں دو سو بھتر ایف آئی آر جو ہیں اس مردہ نیب کے اس بندے نے جو ہے نا کہا کہ یہ یہ وہ ہے برحال وہ میں نے پھر زمانتیں کرائیں پسارے پھر آپ عدالت میں نہ جاتے ان کی ڈگری کے خلاف یا پندرہ پرسنٹ کے خلاف تو آج تو پھر وہی شیخ اکتر سا بات بھی وہی سی او ہوتے اور پندرہ پرسنٹ کے بھی آج ایک ہزار پندرہ پرسنٹ اگر گیا آر کمیٹس ہے سر دیکھیں انہوں نے اپنا ہی پالسی بورٹ بنوایا اپنی ہی اپائنٹمنٹ کرائی جس کمیٹی نے اپائنٹ کی اس کے وہ خود سیکرٹری تھے ٹھیک ہے اور جو کیونکہ فارمسٹیکل جو کمپنیز ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں کہ ان کے ہی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہی قومی اسیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک بندہ جب سات مارچ دوہزار انیس کو جب عدویات قیمتوں میں دو سو فیصد اضافہ کیا گیا اس کے بعد شیخ اکتر تو ہٹا دیے گئے ابھی سترہ ستمبر کو پھر بقیدہ کوٹ نے ان کو ہٹا دیا پی ایس ڈی ڈگری جالی پہ ٹھیک ہے لیکن ایک بندہ جو آرزی تین مہینے کے لئے لک آفر بیسیس پہ ان کا جو سیکنڈ نمائندہ تھا آسف روح صاحب تو وہ ابھی تک حالانکہ کورٹ نے ابھی سترہ سمبر دوہ دیس کو کہا ہے کہ اس کو فارق ہے یہ بندہ لیکن وہ ڈیڑھ سال سے سوہ سال سے وہ بھی بندہ چل رہا ہے صاحب یہاں پر کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ کنٹمٹ آف کورٹ لگ جائے یا تو ہین ادالت یہاں پر لگ جائے کیونکہ سیکٹری ہیلتھ کی بنا پر یہ سب کو چل رہے بڑ سب کون لگوائے گا وہی ڈرگ ارثورٹی دیکھیں ہم تو آئے روز جاتے رہتے ہیں کورٹوں میں بھی جاتے رہتے ہیں میں جو ایک ڈرگ پالیسی اڈرگ ایک دو چھتر یہ کہتا ہے کہ دوائی کی ریسیشن جو ہے برینڈ کے بجائے جنریک میں سال کے طور پر ہونی چاہیے دیکھیں ڈرگ پیسے کے غریب مریضوں کو چیک نہیں کرتے لوگ مر جرتے ہیں ہمارے بہت سارے وکلا دوست وہ مفت میں کیس نہیں لڑتے چاہے وہ انصاف کیے ایسی تیسی ہو جائے دیکھیں ہر چیز کا بھکنے کے لیے ہے کیا خدا خوف نہیں لوگوں کے دلوں میں یہ تو سب کو لوگوں کو پتا کہ ہم نے مرنا لیکن یہ بھولے ہونا ہے کہ میں نے مرنا یہ ایک زیادہ کیا ہم پھر انہی لوگوں کو مسیحہ کہہ رہے ہوتے ہیں رینٹ ہے کار ملکہ رینٹ ہے آپ نے سلائیت میں بیچھتے رہے یا انسانوں کے لیے کچھ تو کریں کدا کی مخلوق کے لیے کچھ تو کریں ایسی تیز میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عوام کو کب احساس آئے گا عوام کب جاگے گی کہ جو لوگ مہنگائی کہہ رہے ہیں جو لوگ ظلم کہہ رہے ہیں جب ان کے ساتھ مچ ہوتا ہے وہی عباب ان کے ساتھ مچ ہوتا ہے میں سارا حضر تار کے ساتھ ایک ڈان ٹی وی پہ اور نیو ٹی وی پہ تھا تو وہ کہتی ہیں نور صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں آپ فارمالسکل کمپنی ہیں جنہی بڑی بڑی کمپنی ہیں اب نواتس کمپنی ہیں ان کا حفیظ پیزادہ لا چیمبر ان کے پیچھے کھڑا ہے رشید ریزی صاحب جی ایس کے سب سے بڑی جو پاکستان کی فارمالسکل کمپنی ہیں ان کے وکیل ہیں تو میں نے کہا میڈم دیکھیں غریب کا اور میں نے جو پاکستان کی وکیل ہوتا ہے آپ کو ایسے دھونے گی تو دیکھیں ہم نے اپنے حصہ دالیا آپ کی ریسرچ میں آپ نے دیکھے پاکستان بیپلس پایٹی کے رانوما ہے ان کی کتنی کمپنی ہیں کمپنی ہیں کمپنی ہیں باکی پارٹیز چھوڑیں نون ٹی لیکن وہ اسٹیبلیشمنٹ گرینٹی اور کبھی وہ ہوتی ہیں لیکن ہم جو جس کو جماعت اسلامی ہم کہتے ہیں ان کے رہنماعات سے میری بات ہوئی کہ میں نے کہا دیکھیں عمران خان کرپشن کرتے کرتے بہت زیادہ بن گیا آپ اتنی پرانی آگنیزیشن ہیں ایک یونین کونسل پہ ایک ٹینڈر سے لے کے ہیلتھ کے بڑے سے بڑے سے بڑے کرپشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کو بتا ہوتا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے حصہ ڈاکٹروں کو بٹا جا رہا ہوتا ہے ٹھیکے داروں کو بٹا ایم پی ہے میں نے حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں حصہ ڈالا کے آپ بھی کوئی ریٹنگ کر دیتے ہیں میں ایک عام سا آدمی ہوں میں ایک سو چھاسی کیس جو ہے نیب میں چلائے ہوئے ہیں میں نے جس میں میں اپلیکنٹ ہوں اور ان کا رسپونس آیا ہے میں پرائم سٹر ہاؤس میں دو سو درخواستیں میری ہیں جن پر ان کو رسپونس آیا ہے کہ یہ جو درگ پالیسی ہے اس میں میں نے چیلنج کی ہوئی ہے میڈیسین کے ریشیشن کا سسٹم کو ڈرگ پرائسنگ پالیسی کو کیا ہوا ہے جو جو کرپٹ ڈرگ اسپیکٹر ہے میں نے اسے خلاف کوٹ میں گیا ہوں میں کوٹ میں گیا ہوں نیب میں گیا ہوں ٹھیکے دیکھو میرا کام ہے دھاکے کھانا اور میرا کام ہے حصہ ڈالنا میرا کام ہے دھوٹ پر کھڑے ہو کے اپنا احجار ریکارڈ کرانا لیکن اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب اتنی جو دوائیات میں جو اضافہ کیا گیا ہے ہم مریضوں پر جو بوز بھی ڈالتے ہیں میں آپ کی بات کاٹوں گا خیدان صاحب بات یہ ہے کہ جب دیکھیں درگ ایکٹ 976 کے دہت ادویات کی قیمتیں کنٹرول ہوتی ہیں ٹھیکے اب کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دوائی ریسٹرڈ ہوئی وہ ڈرگ کی ویب سائٹ پر آنی شاہی ہے کہ اس دوائی کی یہ قیمت ہے لیکن 3 جنوری 2017 کو ابھی تک کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں بنائے گئے جس پر ادویات کی قیمتیں دی گئی ہوں اور یہ ملاکہ صرف ایلوپیتیا کی بات کر رہا ہے جو لائف سیونگ میڈی سنگ ہیں ان کی بات کر رہا ہے ان کی بات کر رہا ہے ان کی بات کر رہا ہے وہ جنوی ہزار برینڈ ہیں وہ فیضان صاحب وہ اپنا یونکھا کی سوری آپ کے بات جی 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 آگے بڑھاتے ہیں آج نوری ہوگا میں ان کی بات کو یہ آگے بڑھا ہوں گا جو انہوں نے کہا ہے اس لیے وہ ہمارے داو ملی یہ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی بڑھاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک بات چلتی آ رہی ہے سالہ زال ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان لیڈر تھا آپ صاحب کیوں نے کہتے ہیں پورے پاکستان سالہ گول پرونٹس تو ایوب خان کے زمانے اس کا بھائی تھا اپنا پوزیشن لیڈر سردار بہاردر خان تو اس نے ایک شیر پڑھا یہاں ہر شاک کے اُڑنو بیٹھا ہے انجامِ گولستان کیا ہوں گے تو اس کا جو جواب ہے وہ عبیب جانب صاحب نے دیا کہ ایک ہے اندر ایک ہے باہر بیچ میں ہے گندھارہ پوبارہ پوبارہ یہاں تو بھائی جان پوبارہ ہے اسد عمر پہریکہ انصاف کے ساتھ زبیر عمر نیہ نواز شریف کے ساتھ سگے بھائی سگے بھائی دونوں ملہ دونوں انٹی ایک دوسرے کے وہاں گھر میں ایک ہی ہے تو یہاں جو مہر صاحب نے بات کی ہے بات ہے مفادات کی جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں جو ریگولیٹر کا جو ہے نا کردار وہ ویک ہو چکا ہے وہ خود ہی ریگولیٹر ہیں وہی ڈیسیئر میکر ہیں وہی پالیسی میکر ہیں وہی ایڈوینسٹیشن میں ہیں وہی عوام کے نمائندیں تو یہ سسٹم ہے یہ نہیں چل سکتا اب اس کو آپ عوام نے اپنے شعور سے جیسے کہ احسان صاحب نے کہا ہے جب تک عوام میں یہ شعور نہیں آئے گا میں بڑا خوش ہوا ہوں مہر نور صاحب کی بات سن کے کہ یہ اپنا حصہ ضرور ڈال رہے ہیں دیکھیں چاہے اس سسٹم کو یہ بریک نہیں کر سکتے لیکن اپنا حصہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے علم دیا ہے طاقت دیا ہے چلو کم از کم جیسے احسان صاحب ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں میرے استاد ارشاد آمد حکانی صاحب وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ طاقتوروں کو شاید اس دیوار کو نہ توڑ سکیں لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں تو ہمیں فیضان صاحب ہر بندے کو اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے اور امید ہے کہ یہ سسٹم ضرور کولیپس ہوگا مسور صاحب اپنا حصہ تو ہم ضرور ڈالیں گے ساری عوام بھی ڈال رہی ہوتی ہے صرف بات یہ کی جاری ہے ایز این پولیٹیشن ایز این گورنمنٹ کیا حصہ ڈال رہے ہیں سار آپ لوگ آپ کی اس سے پہلے گورنمنٹ بھی تھی اب تک صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون لائیں گے ہم اس طرح کریں گے اور اس طرح ہونا چاہیے تو ساری کب ہوگا کون بندہ نہیں کون سی گورنمنٹ دیکھیں فیضان صاحب اب یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں اب یہ کائٹل ہیں آپ دیکھیں شکر ملکا آپ دیکھ لیں انکواری ہوئی کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے مالکان شگر میں لوگیں کہیں نوازلی کے لوگ تھے کہیں تحریکہ انصاف تھے وہاں وہ سب اکٹھے تھے وہ کائٹل میں سیمنٹ میں آپ آجائیں اسی طریقے سے ان کے مفادات ہیں فارماسیوٹیکل میں آجائیں ان کے وہاں مفادات ہوں گے پاور سیکٹر میں آجائیں وہاں بھی وہاں کوئی کسی کی پارٹی نہیں صرف ایک ہی پارٹی ہوتی ہے کائٹل پاور سیکٹر پٹرولیم سیمنٹ شگر اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کاروباری کاروباری طبقہ ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ایمان ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ملک ہوتا ہے نہ اس کا کوئی جہان صرف اور صرف اس کا مفاد ہے جو وہی پاکستان ہے وہی مذہب ہے وہی برادری ہے اسی لیے اسلام نے پہلے دن اس پہ اصول مقرر کیے یورپ نے جو کہا جا سکتا ہے کنفلکٹ آف انٹریسٹ کے سکول کیے ہم لوگوں نے ابھی تک جو کمپیٹیشن کمیشن تو بنا ہے لیکن عمل درامز نہیں ہو رہا جب تک عوام میں ایسا بڑی یہ کہتا ہوں جب تک آپ ان لوگوں کو گھروں کو نہیں جلائیں گے جب تک لوگوں پہ ان کے لوگوں کو جب سڑکوں پہ نہیں گھسیٹیں گے جب تک آپ ان کے گاڑیوں کے شیشے نہیں توڑیں گے جب تک ان کو نہیں اس وقت تک عوام کی جو ہے نا یہ جو ہے سکت ہے یہ نید مجھے آپ کے بات سے یہ لگ رہے کہ جتنے پھر باقی ادارے ہیں ان کا تو کام ہی نہیں ان کو ختم کرتی ہے بند کرتی ہے نہیں اگر وہ ادارے اپنا رول ادا کرتے تو آج پاکستان کو یہ کسوری صاحب فیدان صاحب جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کی نوکییں پچانا چاہ رہے ہیں ان کے سالوں کی یعنی میں تو یہاں پر ان کا نام لے رہا ہوں بلکہ میں تو یہ بھی دوں گا کہ کسوری صاحب بیٹاگری صاحب آپ آواز کریں عوام کو بتائیں گے میں نے تو بتایا کہ وہ پاکستان پیگر سوائیٹی کا لگڑے لیگڑے لیمتوں میں اضافے کے لئے میں نے تو بتایا کہ یہ فیصل صاحب نامی شخص کا دماغی بوائنہ کریں یہ توضیح پیش کی ہے یہ سوائی پاگلپن کے دنیا کے کسی کاغذ میں کبھی مجھے توضیح دکھا دیں اس میں توضیح بیان کی ہے کہ شوٹجز ہو رہی تھی اصل میں یہ مسنوی قلت کمپنیز اور ڈرگ اتھارڈی آپس میں ملی بھگت کر کے کرتے اور اصل میں توٹلی ڈرگ اتھارڈی جس کا کام ہے عوام کے مفاد کے لئے کام کرنا وہ صرف فارماسل کمپنی کے مفاد کے لئے کام کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے عوام پہ مریضوں پہ رحم کھانے کے لئے تیار نہیں ہے ہر جگہ پہ ڈاکٹر ہے وہ مریضوں کو بیچ رہا ہے ٹھیک ہے اب کمپنیز ہیں اب ڈاکٹرز ہیں وہ کمپنی فریج اے سی باہر کے عمرے تھائیلینڈ کے عمرے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے کچھ ہی چیز ہے جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں آپ لحاظ کیوں کرتے ہیں آپ صاحب بتائیں جو یاشیوں کے کلاب میں ان کی ممبر 6 فیصے بھی آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں بلکہ آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں بلکہ مریضوں کے جو کلابز ہیں جوہ کھیلیں پیسے بھی یہ فارماسلوکل کمپنیاں دیتی ہیں پورا بروگرام کرنا بڑھے گا سار نہیں بتائیں جوہ کھیلیں جوہ کھیلیں پیسے بھی اٹھارہ فیصد ہوتی ہے ان سے کمپن کر لیں باقی بیاسی پرسند آئی ایسی کے پیسے ہیں جی بلکل یہاں پر نور صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی بیٹالی صاحب آپ پر بہت شکریہ کسوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین یہاں پر ہم نے بات کی کہ جو عدویات ہیں جب انسان کے بیمار ہوتا ہے اس کا بڑا ہے بیٹا ہے بچہ ہے ماں ہے باپ ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ہر کسی کوشش ہوتی ہے بیٹے کی کوشش ہوتی ہے اپنے ماں کو دبائی دے دے اپنے باپ کو دبائی دے دے اپنے بچوں کو دبائی دے لیکن جس طرح کی مہنگائی کا یہ سین چل رہا ہے لوگ اپنوں کو بچانے سے یہاں پر کاسر ہیں اور حکومت اس کے اوپر کچھ نہیں دیکھ رہی نور محمد صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں اور اتنا وہ اپنا حصہ نہیں ڈال رہے جتنا حصہ ان کے حصے میں آرہا ہے ان کے ساتھ بھی ظلم گیا جارے ہیں ان پر بھی اف ای آرز کی جاری ہیں لیکن وہ ڈگ مگا نہیں رہے وہ بلکل کھڑے میں بیٹالی صاحب ان کی بھی آپ نے یہاں پر گفت کوس بیٹالی صاحب نے بھی یہی کہنا ہے کہ کب تک سیاستدانوں کا انتظار کریں گے کب تک ہم ویٹ کریں گے کوئی آئے گا ان کے سروں سے فوٹ بال کھیلیں یہ پر ٹھیک ہوں گے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں بلکل بلکل ناظرین ہم نے کوشش تو کی ہے یہاں پر عوام کے وسائل اور ان کے وسائل کیاں پر بات کریں اور جو پاکستان کے ساتھ پاکستانی ہی کر رہے ہیں اس کا جواب یہ میرے پر الفاظ کوئی نہیں ہے لاسٹ میں پروگرام کو اینڈ کرتے ہوئے ایک شیر کے ساتھ میں کروں گا کہ تجھ کو تو ہونا تھا فرشتوں سے بھی افضل تجھ کو تو ہونا تھا فرشتوں سے بھی افضل ہائے انسان تو درندوں سے بھی بتر نکلا ناظرین دعا یہ ہی کرتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں جتنے بھی یہاں پر لوگاں جتنے مہتنے ہیں جن کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں وہ کولیٹیشنز نہیں وہ ساتھ بیورپ گریسی کے بھی بات کر رہا ہوں وہ سب عوام کے لئے سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے مرنا تو ہے ساتھ یہ بھی سوچ لیں کہ میں نے بھی مرنا ہے اپنا بھی سوچ لیں آج تک کے لئے اپنے حوث وزان بڑھ کو اجازت دیجئے کہ کل ہم نئے پروگرام نئی بار آپ کے مسائل اور مسائل کے ساتھ دوار حاضر ہوں انہیں بلے بلے چھا کے صرف ایک مسئل پر عمل کرنا ہے بلے شاہ مردہ نہیں وہ یہ سمجھ ہے دعالی صاحب نے لگا بلے شاہ کے صرف اتنا سا شیر پکڑ کے اس پر عمل کر رہے ہیں حالانکہ ان کے باقی اشار پر عمل کریں تو ہاتھ چیز بدل جائیں آج تک کے لئے ازازت دیجئے اپنے حوث وزان بڑھ تو کل نئے پروگرام نئے مسائل اور مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نئے کے بات اللہ حافظ